بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر و رمضان رمضان المبارک کی خصوصی نشریات سہری کا خوبصورت منظر آر نائنٹی فورڈ نیوز کا سٹوڈیو میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر غلام عباس سابری ناظرین اکرام رب کائنات نے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے خالق کائنات کا خاص کرم ہے خالق کائنات کی خاص عطا ہے اور یوں سمجھئے کہ اس مالک کے دو جہاں نے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا کر کے ہمیں اپنی گناہوں کی بخشش کا موقع عطا کیا ہے کہ پورے گیارہ مہینے جو ہم گناہ کرتے ہیں ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو رب کائنات نے یہ مہینہ ہمیں عطا کر کے بتایا کہ اے امت مسلمہ اگر اس مہینے میں یہ مہینہ جس کو عطا ہو جائے جس کو نصیب ہو جائے جس کو مل جائے وہ اس مہینے میں اپنی بخشش کا وسیلہ بنا دے اپنی بخشش کا سہارہ بنا دے اور ناظرین اکرام جی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ خالق کائنات نے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں بڑی انایات فرمائی ہیں جتنی عبادات ہم اس میں کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے اور رب کائنات نے اپنا پاک قرآن اس ماہ مبارک میں ناظرین فرمایا خالق کائنات نے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں پانچ کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة تو یہ رب کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے روزہ اور رمضان المبارک یہ بنیادی عقائد میں سے ہے بنیادی ارکان میں سے ہے تو آج سہری کا وقت ہے اور سہری کے وقت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میرے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سنا خان مصطفیٰ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں عبدالوحید نشاہی صاحب انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ نائنٹی فور نیوز میں تشریف لائے اور خوبصورت آواز کے ساتھ کریم آقا کے حضور نظران ویرکیت پیش کریں گے تو یقینا ہمارے ناظرین بھی محضوظ ہوں گے اور ہم بھی یہاں بیٹھ کر آپ کے خوبصورت آواز میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناشیف سے بیرامن ہوں گے آپ علیہ السلام کی نات ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا جسے میرے قریب آقا چاہتے ہیں وہ ہی آقا کی سنا کرتے ہیں رب کائنات اسے پسند کرتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اسے ہی یہ ازن دیتا ہے یہ طاقت دیتا ہے یہ حمد دیتا ہے کہ میرے پیارے کی تعریف کرو کیونکہ وہ خود اپنے پیارے معبوب کی تعریف کرتا ہے رب کائنات پاک قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی صدائے بلند کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی یعنی ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں اس کریم آقا کے بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کریں تو یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں جسے میرے کریم آقا پسند کرتا ہے جسے میرے کریم آقا چاہتے ہیں اسے یہ ازن دیتے ہیں اسے یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ اس کے پیارے معبوب وہ رب کائنات کی پیارے معبوب کی صفت و سنا کریں اے زبان میری ہرکس نئی لائک کملی والی دی صفت و سنا بولے اے زبان میری ہرکس نئی لائک کملی والی دی صفت و سنا بولے رومی جامی شرازی تشیخ سادی او دی بارگاہ اندر سر نوا بولے ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر ماں باپ اپڑے کر فدا بولے میری ناصر اویسی اوقات کیے میرے آقا دینات خدا بولے میری ناصر اویسی اوقات کیے میرے آقا دینات خدا بولے کہ بعد اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر گرامی قد حضرات آج ہمارے سوڈیو کا حیثہ جناب مختار لیمانہ صاحب جو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ عبدالوحید نشائی صاحب کی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا جائے میں بڑی محبت کے ساتھ ملتمس جی نشائی صاحب آج ہمارے ناظرین کے لیے کون سینہ آپ سنانا پسند کریں گے جی میں ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کیا سبحان اللہ اچھا ایک ذاتی سوال ہے یہ کتنے عرصے سے آپ سناخانی کر رہے ہیں تقریباً بچپن سے میں پڑھتا رہا ہوں میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے سبحان اللہ یعنی کہ وہ گھرتی میں نبی کا پیار شامل ہے کیا بات ماشاءاللہ جی سبحان اللہ بسم اللہ ہر ایک چیز بنی سبحان اللہ ہے میرے نبی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 صبحان اللہ سبحاناللہ کہیں یاسین کے سیرے والا کہہ کہیں مازاب البسر کے کاجن والا کہہ اگر محبوب چادر لے کے سوتے ہیں رب کائنات پاک قرآن میں اشارت فرما دیتا ہے مالک کائنات نے اپنے محبوب کی آداؤں پر قرآن مجید کی آیات ناصل فرمائی ہیں تو یہ اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ اس خالقے کائنات مالک کے دو جہاں کو اپنی پیاری معبوب سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے تو اسی محبت کے انداز کو ہم بھی اپناتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں اس کریم آقا کی بارگاہ میں کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ پیش کرنے کی جسار کرتی رہتی ہیں ناظرین اکرام آپ مجھے تو پورا سال ہی نائٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے سمات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ رمضان المبارک کا رحمت و برا مہینہ یہ مہمان مہینہ آپ اس مہینے میں مختلف صناخان مصطفیٰ نئی چہرے اور یہ چھپے ہوئے ٹیلنٹ جو ہیں وہ ہماری سٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنی ان مہمانوں پر جو مختار نیمانا صاحب تشریف فرما ہے جو ہمیشہ میرے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں ایک ناصیف ان سے بھی سامات کرنے کی جسارت کرتے ہیں بسم اللہ کی صاحب تشریف فرما ہے جو ہماری ہے 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 اور کیا پیش کر رہا تھا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہاری ہے نقشہ تیرا دل کچھ ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے گولاک برے ہیں ہمیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کر نام یہ ارض ہماری ہے ایک نظر کرم کر نام یہ ارض ہماری ہے سبحان اللہ ہم چھوڑ کے اس در کو ہمیں دیکھو ہمیں دیکھو جائے 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 یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو آپ ہمیشہ ہماری پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور یقین کریں کہ جب آپ خوبصورت آواز میں قریم آقا کے حضور نظرانہ یقیدت پیش کرتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے ایک پکیف نظارہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے بھی یہ ایک بڑے اچھی بات ہے کہ آپ اپنی محبتوں سے ہمیں نمازتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کمیٹس کرتے ہیں اور ناظرین ایک آپ سے التجاہ بھی کرنی ہے کیونکہ انسان ہونے کے ناتے سے بعض اوقات لفظی غلطیاں ہو جاتی ہیں معنوی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا مقصد ہماری نیت یہی ہے نائنٹی فورد نے اس کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر کہ آپ تک کوئی اچھی بات پہنچ سکے ہماری نیت یہ ہے کہ کوئی بھی ہم بات پڑھتے ہیں تو اس کو آپ تک شیف کر سکیں اور صرف اللہ اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور پھر جو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہوا ہے جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہم بیٹھ کے یہاں کرتے ہیں تو ہم اپنی بکشش کا وسیلہ بھی بناتے ہیں اور آپ تک چند باتیں شیئر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں عبدالوحید نشائی صاحب آج میرے سٹوڈیو کا حصہ ہے اور وحید نشائی صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ ہماری اس پروگرام میں جی میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں اور بڑا دل خوش ہوئے آپ کی پروگرام میں آگے تو ناظرین کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیے نائنٹی فون میوز کے حوالے سے پروگرام یہ پیغام ان کے لئے یہی ہے کہ آپ ان کا پروگرام دیکھتے ہیں بڑا اچھا ہر جوا پر آپ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اچھا سناخان مصطفیٰ آتے ہیں آپ بہت اچھا چلاتے ہیں پروگرام بڑا مزا آتا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ تو چونکہ وقت بلکل قریب ہے اختتام کی طرف ہے تو آخری چند الفاظ درسو میں آپ کو پنجابی کا کلام بسم اللہ کی جی بسم اللہ کی جی آہ ہو آجام میرے بیڑے یو مگدہ دعا بیٹھا دعا بیٹھا اوہ آجام میرے بیڑے یو مگدہ دعا بیٹھا اوہ نہ لگنا ہے اس رسطے تائیوں گھر نو سجا بیٹھا تیرے کوچھے دعا میری تیرے ہتھ وچھے شفا میری یا رسول اللہ تیرے کوچھے دعا میری تیرے ہتھ وچھے شفا میری میں نبزا تیرے تو پہلے ہزارانوں بیخا بیٹھا میں نبزا تیرے تو پہلے ہزارانوں بیخا بیٹھا میں نو دنیا مرے دیئے میں نو نیوان جنے دیئے میں نو دنیا مرے دیئے میں نو نیوان جنے دیئے بچھا لیں گم دمارے نو تیرے درتے میں آ بیٹھا بچھا لیں گم دمارے نو تیرے درتے میں آ بیٹھا سبحانہ ہوا جامل مرے آمام حسین اسلام اپنے نانا دی بارگچ جو ان سے بات کرتے ہیں آپ کی اسمات کے بعد ہلے کرتا ہوں میرے حسین بولا اینا ناویخ لوو آکے نواز دی صحابت نو اینا ناویخ لوو آکے نواز دی صحابت نو تسی اکبر دا پچھ دے ہو میں اس گربی لٹا بیٹھا ہو آجام میرے بیڑے یوں منگدہ دعا بیٹھا ماشاءاللہ 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 عبدالوحید نوشائی صاحب جس خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لج پال پرونہ یا رشاندہ سبحانہ لج پال پرونہ یا رشاندہ دکھیاں وال پھیرا پاہ بہگا لج پال پرونہ یا رشاندہ دکھیاں وال پھیرا پاہ بہگا رکھ تانگ اداس نہ ہو جندری قدیس ہونا کرم کماہ بہگا سبحانہ اللہ دکھ تانگ اداس نہ ہو جندری قدیس ہونا کرم کماہ بہگا لج پال پرونہ یا رشاندہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وقت کا دامن قلید ناظرین اکرام سہری کا وقت وہ اچاتا ہے منڈی بہاہدین اور اس کے مضافات میں اور تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے اپنے شیڈول کے مطابق کیونکہ ہر مقام کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے تو اسی مناسبت سے آپ اپنی سہری کا اتمام کریں اور صبح و روزے کی تیاری کریں انشاءاللہ کل پھر آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اپنی مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا اپنا نزبان ڈاکٹر بولا مباد سابری انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ